دوستو نموشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے خاص کارکٹرم میں آپ کا سواگت ہے دوستو مجھے بلکل یاد نہیں ہے کہ دلی میں دیش کی رازدھانی میں مہاتمہ گاندھی کے شہادت دیوس کے موقع پر کبھی ایسا زگن محول دکھا ہو پیدا ہوا ہو جیسا اس بار تیس جنوری دو ہزار بیس میں دیکھنے کو ملا لوگ شہادت دیوس کے اوسر پر آیوجت مارچ میں شامل ہونے مانو شرنکھلا میں شامل ہونے راجگھاٹ کی طرف جانا چاہتے تھے چھاتروں کا ایک بڑا حجوم جامعہ کی طرف سے نکلا اور اس حجوم میں جو لوگ شامل تھے وہ شانتی پونڈھنگ سے بلکل شانتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اسی بیچ ایک سرفیرہ لڑکا آتا ہے تمنچہ لہراتے ہوئے ہوا میں اور وہ گولیاں چلاتا ہے پہلے تو وہ عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرتا ہے گاریاں دیتا ہے تمام طرح کے اب شبد بولتا ہے نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دیتا ہے بگل میں پولیس کا ایک بفشال حجوم ہے ایک بڑی ٹکڑی ہے کھڑی جامعہ کے نام پر جینیو کے نام پر آج کر ویسے ہی پولیس کی تیناتی بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے لیکن پولیس کے بلکل سامنے وہ لڑکا تمنچہ لہراتا ہے اور تمنچہ لہراتے ہوئے پھر وہ ایک چھاتر پر جو جامعہ کا چھاتر ہے اس پر گولی چلا دیتا ہے پولیس دیکھتی رہتی ہے اب آپ بتائیے کہ پولیس وہ بھی دلی پولیس جو دیس کی سب سے پروفیشنل سب سے ٹرینڈ پولیس ہے وہ پوری طرح تینات تھی وہاں تیار ہو کر آئی تھی اور یہ وہ پولیس ہے جو جامعہ کے گلز ہوسٹل میں گھس کر کے لڑکیوں کو پیٹتی ہے جو لائی بیڑی میں گھس کر ویرتا کا پردرشن کر لیتی ہے لیکن وہی پولیس دلی کی جامعہ کے ہی لڑکے پر جب تمنچہ سے ایک مارتا ہے گوپال شرما جو اسی اتر پردیش کے زیور کا رہنے والا ہے بلکل بگل کا علاقہ ہے جہاں نیا ائرپورٹ بن رہا ہے نویڈا کے بڑے چھتر میں آتا ہے گریٹر نویڈا کے چھتر میں اور وہ اپنے آپ کو رام بھکت کہتا ہے اس کی فیس بک کی جو پوسٹ ہیں ان کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ پششم اتر پردیش اترہ کھنڈ اور راجستان کے دلی کے نو جانے کتنے کچھت رام بھکتوں سے کچھت رام بھکت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ رام کے نام پر کلنک ہیں اور ایسے لوگوں سے وہ جڑا ہوا ہے جو شمبھولال ریگر جو ایک ہتھیارہ تھا ایک مزدور مسلم مزدور تھا اس کو اس کی ہتھیا کر کے اور اس کا ویڈیو اس نے پورے دیش میں پرساریت کیا تھا اس کے پکش میں جو لوگ جلوس نکالے راجستان میں وہ اس کے آراد ہیں اس کے دیوتا ہیں ان کے لئے وہ کام کرنا چاہتا ہے وہ ایسے لوگوں کو شاباسی دیتا ہے ایسے لوگوں کو مہان بتاتا ہے جو ککھیات معاملوں میں جن کی سن لپتتہ رہی ہے نویڈا کی ایک انوستی میں ایک ایک اسی طرح کا ککرمی لڑکوں کو وہاں کے اسٹرنٹس کو آپس میں لڑا رہا تھا کھنکھار دنگ سے حملے کرا رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا اس کے قلاب این ایسے تک لگانے کی بات آئی اور وہ بھی اس لڑکے کا آراد ہے جس نے تمنچہ لہراتے ہوئے گولی چلائی اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں دوستو اور آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال ہوگا کہ آخر دلی کی وہ ٹرینڈ پروفیسنل پولیس جو اس پورے دیش کے لئے ایک موڈل پولیسنگ کی بات کرتی ہے اپنے آپ کو اپنے کام کو کرتب کو دکھاتی ہے کہ ہماری پولیسنگ جو ہے سب سے شاندار ہے وہ پولیس اس کو پکڑ نہیں پاتی اس کو تب وہ پکڑتی ہے جب وہ اپنی کارروائی کر لیتا ہے جب وہ اپنے کرتب دکھا لیتا ہے کچھ ہی فٹ کا فاصلہ ہے پولیس میں اور تمنچہ لہراتے ہوئے اس قطعت بھکت میں اب آپ بتائیے کیا یہ انعیاس ہے کیا یہ سنجوگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی یوجنا ہے جو دیکھنے والے ہیں جو پرتیکش درسی ہیں وہ اچرج میں ہیں وہ چکت ہیں کہ جامعہ کا ایک لڑکا ساداب سیدھے چلا آرہا ہے کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے گولیٹ نہیں چلانی چاہیے تمنچے چھوڑ دو وہ ساہس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے لیکن جن کا کام ہی لائن آرڈر کو سمالنا ہے جن کا کام ہی اپراد کو روکنا ہے وہ اس اپرادی جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے شاس کی اسطر پر بھی اور میڈیا کے اسطر پر بھی مینسٹیم میڈیا کے اسطر پر میں کہہ رہا ہوں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو نابالک تھا ایک نابالک لڑکا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دماغ بھی کم تھا اس کا اس کو لے کر پولیس جو ہے اتنی ڈر گئی کہ اس کو پکڑنے کا بھی وہ ساہس نہیں کر سکی یا اس کو کہا گیا تھا کہ ایسا ساہس مت دکھانا ہے کیا اس کو نردیشت تھا یہ سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سوال ہے اور دلی نہیں دیش کے تمام شانت پریے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال جرور ہوگا کہ جو سرکار اپنے آپ کو مہان دیش بھکت سرکار کہتی ہے راستروادی سرکار کہتی ہے وہ کس طرح کی راستروادی سرکار ہے کہ اس دیش کے راست پیتا کی شہادت کے دن وہ جب لوگ شانت پریے شہادت مارچ میں شامل ہونے جا رہے تھے ان پر گولی برسانے والے کے پکش میں ایک طرح سے ساری مشینری اترتی نجا رہتی ہے اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ تھرے کھڑی رہتی ہے تماشا دیکھتی رہتی ہے اس طرح کی پریوجنا میں نہیں سمجھتا پریوجنا کہ اس طرح کی کوئی بھی پریوجنا انعیاس ہوگی دوستو ایک سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں اس پر آپ ضرور ویچار کیجئے اور دوستو دوسرا جو مدہ میں آپ کے سامنے آج اٹھانا چاہتا ہوں پہلا مدہ تو پولیس کا تھا دوسرا مدہ آپ جوڑا کرنولوجی دیکھئے دلی کا چناؤ شروع ہو گیا ہے دلی کے چناؤ سے بھی پہلے پچھلے پانچ چھ سالوں سے کیا دسیوں سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے لیکن دلی کے چناؤ میں لگتا ہے جیسے چاروں طرف آگ لگا دی گئی جیسے لگتا ہے کہ نیتا جب بولتے ہیں تو وہ کوئی ایجنڈا کوئی مدہ کوئی ایشو پر بات نہیں کرتے ہیں وہ آگ اگلتے ہیں ایک بڑا نیتا اس دیش کا جو ویت منترالے کا راجی منتری ہے ایک پردیش کا مکھے منتری کا دعویدار بھی ہے مکھے منتری پتا کا پتر ہے یا ششوی پتر اور وہ اپنے بھاشن میں نعرہ لگواتا ہے لوگوں سے یہ گولی ماروز پبلک سے کہاواتا ہے اور پبلک کون ہے جو پبلک کہہ رہی ہے وہ سارے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہیں نیتا ہیں یا سمرتھک ہیں کیونکہ وہ بھیڑ کو اگر آپ دیکھئے ویڈیو اس کا سب جگہ اپلد ہے سبھی لوگ جھنڈا لگائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں اپنا کچھ نہ کچھ چھنے لیے ہوئے ہیں بیجے پی کا کمل نشان یا انہوں نے ٹوپی پہن رکھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے کے رنگ والی ٹوپی تو کہنے کا مطلب کہ وہ ایک سنگٹھت کارے کرتا کتاروں کے لوگ ہیں وہ کوئی باہر کے عام لوگ نہیں ہیں اور وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ لگوائے جاتا ہے دیش کے گداروں کو گدار آپ تیہ کر لیتے ہیں گدار کون ہے جو آپ سے اسامت ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا جو آپ کی بیچاردارہ سے بلکل نعراج ہے یا آپ کی علوشنہ کرتا ہے اس کو آپ نے گدار گوشت کر دیا اس دیش میں آپ کے لیے سبھی گدار ہیں آپ کے لیے اگر اروند کیجریوال جیسا آدمی آتنکوادی آپ کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ کے لیے راحل گاندی اور پریانکا گاندی آتنکیوں اور اگروادیوں کے سنرکشک ہو سکتے ہیں اگر آپ کے لیے پورا کا پورا جی نیو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہو سکتا ہے آپ کے لیے جہاں پر نوبل پرائز وینر جہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور اور تو آپ بھی اپنی کیبنیٹ میں اچھی جو پوسٹ ہیں اچھی جو کیبنیٹ کے پوسٹ ہیں ان پر آپ ادھار اسی انورسٹی کے پروڈکٹ کو لیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ اور آپ سب کو ٹس سے لے کر جادو پوری انورسٹی ڈلی انورسٹی نہ جانے کوئی اس دیش میں ایسی انورسٹی نہیں بچی ہے اسٹیٹ انورسٹی کم سے کم ساجنک شتر میں جو انورسٹی جو سرکاری انورسٹی جن پر آپ کا نشانہ اس وقت نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ پورے دیش میں صرف پرائیویٹ انورسٹی کھول دی جائیں تو آپ سب کو آتنکوادی یا تو کہتے ہیں یا سب کو آپ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہتے ہیں اور یہ لوگ جو عام جنتہ کے بیچ سے اُبھرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ سنگٹھن کے لوگ ہوں سیاست کے لوگ ہوں یا سوشل ایکٹویسٹ ہوں وہ آپ کے لیے سبھی کے سبھی گددار ہیں تو اس طرح کا بھاشن آپ نے دلی میں دینا شروع کیا اس کے بعد ایک دوسرا نیتہ کہتا ہے کہ شاہین باگ میں جو لوگ ہیں نام نہیں لیا لیکن اشارہ وہی تھا وہ آئیں گے آپ کے بہو بیٹیوں کو گھس کر کے گھروں میں ریپ کریں گے وہی نیتہ اس کے پہلے بولتا ہے کہ اگر ہم جیتے ہماری سرکار بنی تو ہم مسجدیں اپنے چھتر سے ہٹا دیں گے ان کو ان کو ختم کر دیں گے اگر دلی میں میری سرکار بن گئی تو گیارہ تاریخ کے بعد ایک مہینے کا سبھی مجھے دے دینا پھر وہی نیتہ نو جانے کیا کیا باتیں کہتا ہے وہ نیتہ کہتا ہے کہ اگر ہماری سرکار آئی تو ہم شاہین باگ کو تتکال ہٹا دیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار تو آپ ہی کی ہے لائن آرڈر آپ ہی کا ہے شاہین باگ جس علاقے میں آتا ہے وہاں پر ٹریفک پولیس اور دلی پولیس سب آپ کے نینترن میں ہے کیوں نہیں ہٹاتے ہیں اس لیے کہ اس کے پیچھے آپ کی کوئی یوج نہ ہے ین لوگوں نے جس طرح کا دوستو دلی میں چناؤ کے موقع پر ماحول بنایا ہے اس میں گوپال شرمہ جیسے لوگ گوپال شرمہ تو ایک مہرا ہے گوپال شرمہ تو سچمچ ایک کیول ایک آزار ہے اس طرح کے نو جانے کتنے گوپال شرمہ شمبولال ریگر یہ جتنے خرافاتی دماغ ہیں جن کے پاس کیان کے راستے نہیں ہیں جن کے پاس سوچنا کا ایک ہی سروت ہے وارٹس اپ انوارسٹی ان تمام لوگوں کو یہی وہ نیتا جو بڑے پدوں پر بیٹھے ہیں جو موٹی تن کھا پاتے ہیں جن کے پاس اپار دھن سمپدا ہے جن کے بچے ویدیش میں پڑھتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سمرتن میں ایک ایسی بھکت منڈلی رہے جو پڑھائی لکھائی سے بلکل بہار ہو جس کے پاس کوئی سوچنا کوئی گیان کسی بھی طرح کی جانکاری کا کوئی اور شروت نہ ہو ان کے اپنے شروتوں کے علاوہ تو دوستو جہریلے ویچاروں جہریلی سوچناوں جہریلے تمام طرح کی جہریلی جانکاریوں سے ان کے دماغوں کو پردوشت کر دیا گیا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ جہر جہر کی گھٹھری بنا دیا گیا ہے ان کے دماغوں کو اور جہر کی یہ گھٹھریاں ان کے استعمال میں کام آ رہی ہیں یہ اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں ان تمنچے بازوں کو ان گینگ بازوں کو ان گولی بازوں کو نہیں معلوم کہ یہ جو گالی باز ہیں گالی باز اور گولی بازوں کا یہ جو رشتہ ہے کمال کا ہے وہ گالیاں لوگوں کو دیتے ہیں بپکش کے نتاؤں کو جس کو چاہے اس کو آتنکوادی کہتے ہیں کمال کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اور اس دیش کی جنتہ کیوں نہیں سوچتی میں کوئی کانگریس پارٹی یا کسی بھی پارٹی کا سمرتک نہیں ہوں لیکن پریانکہ گاندی اور راہل گاندی جن کے پتا تمام لوگ جو جو مارے گئے آتنکوادیوں کے ہاتھ ہوں اور انہیں کہتے ہیں کہ آتنکواد کو پناہ دے رہے ہیں اس کا مطلب کہ اس دیش میں جو بھی آپ کے بپکش میں تنک بھی کھڑا ہے اس کو آپ نستنابوت کرنا چاہتے ہیں تو ہماراں دوستو یہ کہنا ہے آج کی یہ جو گالیباز لوگ ہیں انہوں نے گولیباز پیدا کیے ہیں کچھ ہی دن پہلے ایک بڑی صبح میں جہاں رکشہ منتری بھی دیش کے موجود تھے پششم اتر پردیش کے ایک بڑے نیتہ ستہ دھاری دل کے جو سرکار میں ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر پششم اتر پردیش کے یواؤں کو دس فیس دیا رکشن دے دیا جائے تو ہم جتنے نارے لگانے والے آجادی کے لوگ ہیں ان کا اشارہ تھا کہ جتنے یہاں کے کارکرتہ یہاں کے چھاتر یہاں کے عام لوگ جتنے بھی ہیں جو لوگ بہتر سکشہ کے لیے آرثک روپ سے سستی جو سکشہ ہو سب کے لیے جو پلبد ہو اس کے پکش میں جو نارے باجی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا مو بند کر دیں گے ان کا تو اشارہ اور بھی کچھ تھا کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے کیا آپ کو نہیں لگتا جو بھاشا ہے اس طرح کی جو دھمکی ہے اسی کی وجہ سے اس طرح کے تمینچے باج پیدا ہو رہے ہیں جس طرح کی زہریلی زمین پیدا کی جا رہی ہے اس سے کس طرح کے پودوں کی آپ سمبھاؤنا دیکھیں گے دوستو مجھے یہاں ہی بات یاد آ رہی ہے کہ 1948 میں جب حاطمہ گاندھی کی نشان ستیا گوٹ سے ناتھو رام نے کی اور گوٹ سے کا بھائی گوپال گوٹ سے بھی موجود تھا اس شڑی انتر میں اور بھی بہت سارے لوگ اس شڑی انتر میں سامل تھے کچھ لوگ چھوٹ گئے معمولی کارونوں سے تقنیقی کارونوں سے جن میں کچھ کو بھارت رکھن بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن جو لوگ بقاعدے کنوکٹ ہوئے اس میں ناتھو اور گوپال دونوں تھے بھائی اور گوپال گوٹ سے نے بھی یہ بات مانی جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا ان دنوں میں ہندی اخوار ہندوستان میں تھا اور وہ انٹرویو ہندوستان اخوار میں چھپا اس نے سویکار کیا کہ جس طرح ہمیں ہماری جو رائے تھی دیش کے بارے میں اس سے مہاتمہ گاندی کی رائے بلکل الڑتی اس لئے ہم نے یوجنا بنا کر ان کی ہتیا کی کوشش کی تھی اور ناتھو رام اس میں سکسیسفل ہوا اور میں مجھے کنوکٹ کیا گیا اور مجھے جیل میں ڈال دیا گیا اور میں کھالی ہو کر باہر آیا ہوں تو میں سماج کی سیوا کر رہا ہوں اس طرح کی باتیں اس نے میرے ساتھ انٹرویو میں کی تھی اس وقت بھی بھارت میں اسی طرح کا محول جہریلا محول بنایا گیا تھا اور اس جہریلے محول میں گوٹ سے جیسے تمام لوگوں کو پیدا کیا گیا تھا آج بھی بھارت میں اسی طرح کا جہریلا محول بنایا گیا ہے اور اس جہریلے محول میں دوستوں میں کہتا ہوں کہ آج مہاتمہ گاندی تو نہیں ہے کہ ان پر نشانہ ساتھ ہیں یہ لوگ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اور دیش کی جو سمویدھانک ڈیموکرسی ہے جو سمویدھانک لوکتنٹر ہے سیکولر ڈیموکرسی ہے ان کا نشانہ اس وقت اسی کی ہتیا کرنا ہے اور اسی کی ہتیا کے پریاس میں یہ جھٹے ہوئے لوگ ہیں اور اسی طرح کا جہریلا ماحول بنایا گیا ہے سردار بلہ بھائی پٹیل گریہ منطری بھارت کے محکمہ گاندی کے نشان ستیہ کے بعد انہوں نے ایک بڑے نیتا کے پتر کے جواب میں جو بات کہی تھی وہ کیا کہی تھی میں اپنے شبدوں میں اس کو کہتا ہوں سیدھے ان کے ہو بہو میں شبد نہیں کہہ پا رہا ہوں اس سمائے مجھے یاد نہیں کہ ایک ایک واقعے میں پڑھوں لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی اس کا لب و لوا بھی یہ ہے دوستو انہوں نے کہا کہ کچھ سنگٹھنوں نے جس طرح کا محول دیش میں بنایا اسی کی وجہ سے زہریلی جو اسٹھتیاں پیدا ہوئیں دیش میں جو جہر پیدا ہوا اسی کے کارن مہاتمہ گاندی کی راست پیتا کی ہتیا کی گئی ہے آج بلکل وہی حالات ہیں سردار پٹیل نے جو 1948 کے بارے میں کہا تھا پورے سماج میں زہر پھیلا دیا گیا ہے ایک وشائلہ محول بنا دیا گیا ہے اس میں نشچت روپ سے سمویدھانک لوگتنطر کی ہتیا کی یہ ساجیس رچی جا رہی ہے اس ساجیس سے دوستو سترک اور سعودھان رہنا ہم سب کا کرتب ہے انہی شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا میں سماپن کرتا ہوں نمشکار آداب ستھری اکال موسیقی